بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے آباد رکھے تو آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے آج ہم بہت ہی ٹیسٹی بچوں کے لیے ایک سنیکس بنا رہے ہیں بہت مزے کے تو آج ہم بنا رہے ہیں ڈونٹ ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور ایک کپ گنگنا دودھ ہے ایک انڈا ہے اور ٹری ٹیبل سپون آئل ہے جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا اور یہ ہمارے پاس ٹری ٹیبل سپون ہی چینی ہے چینی ہے پیسی ہوئی بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سمجھ آئے گا آرام سے آپ بنا لیں گے بہت آسان ریسپی ہے تو یہ ایسٹ ہے ہمارے پاس جو ایسٹ کے شاشے ہوتا ہے اس میں سے ہم ایک ٹیبل سپون بس ایک ٹیبل سپون ہم اس میں سے استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی ڈو بنا لیتے ہیں ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اور یہ میدہ اچھے سے ہم نے چھان کر اس میں ڈال دیا ہے ہم نے گرائن کری تھی اور اس کو پھر چھان لیا تھا چینی کو اچھا سا پیس لیا تھا باریک اور پھر چھان کر استعمال کرنا ہے میدہ بھی چھان کر استعمال کرنا ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے آپ کسی بھی کپ سے میجر کر لیں دو کپ میدہ اور 3 ٹیبل سپون چینی 3 ٹیبل سپون آئل ایک انڈا تو یہ ہم اس میں نیم گرم گنگنے دودھ سے اس کو ہم اس کا ڈو بنائیں گے تو ایک کپ ہمارے پاس نیم گرم دودھ ہے تو ہم جتنا ہم شامل کریں گے ہم آپ کو دکھا دیں گے اس میں کتنا شامل ہوگا ہمیں اس کی ایک سوفٹ سی ڈو بنانی ہے بہت ہمیں سخت بھی نہیں کرنا ہے اور بہت پتلی بھی ڈو نہیں بنانی ہے تو ہم نے میدہ اپنا شامل کر لیا ہے واؤل میں اور چینی شامل کر لیا ہے 3 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون ہم اس میں یہ ایسٹ شامل کر رہے ہیں کہیں سے بھی آپ کو بازار سے تو یہ انسٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ایسے ہی شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو الگ سے دودھ میں یا نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس میں انڈا شامل کر رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ایسی طریقے سے آپ کو پتائیں گے انشاءاللہ بہت آسانی سے اس کو بنا لیں گے بہت پسند آتا ہے بچوں کو یہ کافی دن سے ہمارے گھر کے بچوں کی بھی فرمائش تھی کہ ہمیں یہ ڈونرز بنائے ہیں کافی دن سے میری بیٹی چھوٹی والی بہت کہہ رہی تھی تو میں نے کہا چلو ہم یہ بنا لیتے ہیں آج تو دیکھیں ما شاءاللہ ہم نے آئل بھی اس میں شامل کر دیا آپ کے پاس اگر مکھن ہو تو مکھن شامل کر دیں اس سے بہت ضبردست سوفٹ بنتے ہیں تو یہ دو چھوٹکی ہم نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے پس ہم نے آپ کو دکھایا ہاتھ پہ رکھ کے دو چھوٹکی نمک تھا تو تھوڑا سا یہ شامل کر دیں اور اس کو اچھا سا ہم مکس کر رہے ہیں چمچ کی مدد سے تو پہلے اس کو ایک دم اس میں ہاتھ ہم نہیں لگائیں گے پہلے ہم اس کو چمچ سے ہی مکس کر لیں گے اچھا سا اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے کھولیں گے پہلے ہم نے سب چیجے اس میں مکس کر لی ہے اب تھوڑا تھوڑا دو دھوڑ ہم ڈالیں گے تو آر اس کو ملاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا سا ملاتے رہیں گے پورا دودھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کف ہمارے پاس دودھ ہے گنگونا آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی اور دودھ گنگونا دونوں چیزیں ملا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی لے لیں تھوڑا سا دودھ لے لیں تو دونوں گنگونے ہونے چاہیے لیکن تھوڑا سا نیم گرم تو اس سے ہم ایک اچھی سی ڈو بنا لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے ڈونرز بنیں گے آپ ضرور ٹرائیے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب آپ کا پیار ہوتا ہے میری ہونسلہ حفظائی ہوتی ہے تاکہ میں اچھے سپر اپلوڈ کر سکھوں اور بیلک آئیکن کو بھی پریش کر لیں تاکہ ہرانے والی ریسیپی آپ کو ملتی رہے ضرور آپ میرے چینل کو سکھا اور جنہوں نے سبسکرائب کرا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے اب اس کو اب ہاتھ سے اچھی طرح اس کو گون لوں گے تقریباً چار پانچ منٹ تک ہمیں اس کو اچھا سا گوننا ہے تاکہ جو ہم نے اس ٹرس میں شامل کیا اس کا دانہ بلکل اچھا سے گھل جائے بیسے تو وہ بلکل ازلی سے گھل جاتا ہے آرام سے تو یہ دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا رہے ہیں اب ہم نے دودھ ہمارا تقریباً پانچ پانچ اس میں لگ گیا تھا ہم آپ کو دکھایا ہم نے تھوڑا سا اس میں بچا ہے بس یہ بہت اچھی سی سوفت سی دو بن گئی ہے تو ہم اس کو اس میں باؤل میں رکھ دیں گے اور ڈھککا رکھیں گے آپ کسی بھی باؤل میں اس کو رکھیں تو یا تو ڈھککا مالا باؤل ہو یا پھر اوپر سے آپ کوئی پلاسٹک ریپ اس پر کر دیں تو اس کو ہم نے ڈھککا رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ ضرور رکھیں یا پھر جب تک آپ کی ڈو ڈبل نہ ہو جائے تب تک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ جتنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک گھنٹہ تو ضرور رکھیں تو دیکھیں یہ گھنٹے میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ڈو بالکل ڈبل ہو گئی تھی تو اس کو ہم اچھا سا پھر دوبارہ سے گوند لیں گے چار پانچ منٹ تک یہ اس کا بہت اچھا سا پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کو اچھا سا گوندنا ضروری ہے تو یہ ہم اچھا سا اس کو گوند لیں گے جتنا آپ اچھا گوند لیں گے اتنی ہی اچھے آپ کے سوفٹ ڈورنرز بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بار اور میں نے اس کو اچھا سا گوند کے رکھ دیا ہے تو بس اب یہ بالکل تیار ہے بہت اچھی سی ڈو ہماری سوفٹ ہو گئی ہے رائز ہو گئی بہت اچھا سا تو کوئی بھی آپ چکلا لے لیں یا پھر آپ اپنے سلیپ پہ کرنا چاہیں یا کسی میرے پاس ہی ایک ڈھککن تھا سٹیل کا تو میں اس میں اس کو بیلن سے بھیلا رہی ہوں تھوڑا سا میں نے میدہ اس پہ چڑک لیا تھا تھوڑا سا سوکھا میدہ ہم نے اس پہ چڑک لیا ہے پھشکے کے طور پر یہ کوئی بھی آپ گلاس لے لیں یا اگر آپ کے پاس کٹن نہیں ہے ڈونٹ کا تو آپ کوئی گلاس لے لیں یا کوئی ڈھککن لے لیں تو آپ سے آرام سے ان کو کٹ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کٹیں گے ہمارے پاس اس کو کٹنگ کریں گے اس کی بہت آرام سے اس کی دھار ہونی چاہیے گلاس کی تو بہت آرام سے اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو میدے میں ڈپ کیا سوکھے میدے میں تھوڑا سا اس کو اس کے کنارے کو اور آپ ایسے بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بہت آرام سے کر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے ڈونٹس بنے تھے بہت زبردست تیسٹی ضرور میرے بچوں کو بہت زرور پسند آئیں گے یہ بچوں کے لئے آج میں کافی دن سے کچھ بنایا نہیں تھا بڑے بڑوں کے لئے ہی بڑھائی جا رہی تھی سبزی وغیرہ بڑھ نہیں تھی ہمارے چینل پر زیادہ تر تو آج میں نے سوچا میں بچوں کے لئے بناتوں ہوں اور یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں ڈونٹس کے تو بچے بہت دیمانے ہوتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمارے بچے بھی اور سب بھی بچے بہت شوق سے ان کو کھاتے ہیں تو دیکھیں یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ڈکن لے لیا تھا ایک گلاس لے لیا میں نے ایک چھوٹا سا جیسے کوئی بھی بوتل ہو چھوٹی چھوٹا سا ایک ڈکن اس کا لے لیں تو بیچ میں سے اس سے ہم نے اس کے گول گول لیے نکال یہ تھے رنگ کوئی بھی آپ گھر میں سے کوئی ڈکن لے سکتے ہیں جتنا بڑا آپ بنانا چاہیں جیسے آپ کی مرضی تو یہ ٹری کے اوپر میں نے تھوڑا سا میدہ چھڑک لیا ہے پین اپنا میں نے چولے پر رکھ کر فلیم آن کر لیا یہ دیکھیں بن گئے ہیں میں نے سب بنا لیا ہے تو یہ اب میں نے فرائی پین اس پر رکھ دیا ہے چولے پر اور اس میں آئل شامل کر لیا بہت فل نہیں بڑھنا ہے آپ چاہیں تو کڑھائی میں یا فرائی پین میں جس میں بھی آپ بنانا چاہیں تو ان کو بنا سکتے ہیں میں ایک ڈال کر دیکھ رہی ہوں چھوٹا سا اس کا پیس میں نے ڈال کر دیکھا ہے تو بہت ہم نے اس کو بہت زیادہ ہائی فلیم پر بہت زیادہ ہائی آئل میں ہم نے اس کو نہیں تلنا ہے ہم نے اس کی بلکل ہی میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو ہم نے تلنا ہے بہت ہلکہ ہلکے سے بہت تیل ہمارا تیز نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ہمیں ان کو تقریباً دو سے تین منٹ تک جتنے بھی شامل ہو سکتے ہیں فرائی پین میں شامل کر دیں گے اور یہ ہلکہ ہلکے خود ہی آرام آرام سے اوپر آ جائیں گے جب دیکھیں آپ یہ اوپر آنے لگے ہیں تو تھوڑا سا آپ پلٹ کر دیکھ لیں تو جیسے ان کا اچھا سا گولڈن کلر ہو جائے تو یہ نکالنے کابل ہو جائیں گے تو ان کو جلی سے نہیں چھیڑیں آپ تقریباً ڈیٹھ سے دو منٹ ان کو ایسے ہی رہنے دیں اور بعد میں جب آپ دیکھیں ان کا اچھا سا گولڈن کلر ہونے لگے تب آپ ان کو الٹ پلٹ کر دو تین بار الٹ پلٹ کریں ان کو آپ تو یہ بہت اچھا سا سکھ جاتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے ایک طرف سے تو اب دوسری طرف سے بھی تقریباً ایک ڈیٹھ منٹ میں دوسری طرف سے بھی بہت اچھا سا کلر آ جائے گا ان کا تو ہم ان کو الٹ پلٹ لیں گے اچھی طرح سے بہت لو فلیم پر ہی ہم ان کو تلنا ہے لو ٹو میڈیم بس میڈیم سے ہائی بلکل نہیں کرنا ہے تو اندہ سے کچھ رہ جائیں گے تو اب ہی لو فلیم پر ہی ہم ان کو رکھا ہوا ہے ہم نے بہت اچھا سا کلر ہو گیا ما شاء اللہ الحمدللہ بہت زبردست بنے تھے بہت تیستی ہم نے ان کی شورٹس بھی اپلوڈ کر دی ہے اور کھا بھی لیے تھے سب نے ما شاء اللہ بہت اچھے بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاء اللہ آپ سے بھی بہت اچھے بنیں گے اور بچوں کو بہت پسند آئیں گے بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی پسند آتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ یہ ایسے ہو گئے ہیں تو دونوں طرف سے میں نے لٹ پلٹ کر کے دیکھ لوں گی ان کو پھر بس ایسے ہی ہمیں گولڈن براؤں چاہیے ان کو بلکل زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہم نے اور بہت لائٹ بھی نہیں کرنا ہے تو دیکھیں دوسری طرف سے ابھی یہ نہیں سکھیں تو ہم ان کو اچھا سا اور دوسری طرف سے بھی سکھیں گے تاکہ دونوں طرف سے بلکل ایک وال ایک جیسا کلر آ جائے ما شاء اللہ یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی یہ ما شاء اللہ الحمدللہ بہت اچھے سے دیکھیں دونوں طرف سے بلکل ان کا ایک وال کلر ہو گیا ہے بہت اچھا سا تو اب ہم ان کو سارے ہم نے ایسے ہی ان کو تل لیا ہے سب تل لیں گے ہم تو اب ان کو ہمیں ان کی سجاوٹ بھی کرنی ہے تو دیکھیں ہم ٹیشو پر کسی پر نکال لیں تاکہ ان کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ ہڑ جائے ان کا ٹیشو پر ہو جائے ٹیشو سوک لے گا ٹیشو ان کو تھوڑا سا ایکسٹر آئل ہوتا ہے وہ خوشک ہو جائے گا ٹیشو پر آپ ان کو نکال لیں کسی ٹیشو پر پلیٹ میں ٹیشو بچھا کر تو زیادہ آئلی نہیں کھایا جاتا کوئی چیز تو ایسے ہی کر کے جیسے ہیں میں نے نکال لیا ہے تقریباً پانچ چھے میں نے تل لیا ہیں اب ایسے ہی ہے جو میرے پاس اور بچے ہیں ان کو بھی میں ایسے ہی تل لوں گی ماشاءاللہ دو کپ میدے میں کافی سارے بن گئے تھے تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل تیار ہیں اب ان کی سجاوٹ ہوگی تھوڑی اسی ہمار پاس two ڈیبالسپون کوکو پاودر ہے اور یہ پیھی shar ou چینی ہے تو ہم اس میں کوکو پاودر میں تھوڑی چینی شامل کریں گے ہے then कولی شانہاللہSM illustrate two tablespoon کوکو پاودر ہے اور 2 ڈ legworkolog میں بچ گیا تھا تھوڑا سا ایک تو وہ آپ دو 3 چمجا دیخ گھڑا گھڑا ہم اس کو پیسٹ بنانا ہے تاکہ ہم اس کے اندر ڈونٹ کو اپنے ڈپ کر سکیں بہت اچھا سی چوکلٹ فلیور آئے گا دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا چوکلٹ سیرپ بن گیا ہے تو آپ اس کو کسی پلیٹ میں کھلی پلیٹ میں کھلے برتن میں نکال لیں تاکہ یہ آرام سے ہم اس کو ڈونٹ کو اس میں ڈپ کر سکیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہمیں اس کو چوکلٹ کے اندر رکھنا ہے اور ڈپ کرنا ہے اچھا سا تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سا چوکلٹ کے پر آ گیا ہے تو یہ خوشک ہوں گے تو بہت اچھی ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ جیسے ان پر سپرنگ کل کرنا چاہے جیسے سجانا چاہے میری بیٹی نے اس پر کچھ بندیے لگائی ہیں کچھ ڈرائی فروٹس لگائے ہیں تھوڑا سا ہمارے پاس کوکونٹ پاورڈر تھا کوکونٹ پیسا ہوا وہ اس پر تھوڑا لگایا ہے تو یہ سجاوٹ اس نے کی ہے میری بیٹی نے چھوٹی نے تو ماشاءاللہ بہت زبردست پر نیتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے میرے چینج کو سبسکائب ضرور کیجئے گا مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا میں ہمیشہ آپ کو دعا میں